اپنا آج کا سیکشن سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے جی آپ سب کو ورم ویلکم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے نحمد ہو و نصولی علیہ رسول کریم اما بیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن تھرڈ لیکچر ہے اور جیسا کہا تھا کہ ڈے بائی ڈے ہم ایک چیز انکریز کرتے رہیں گے اور چیزیں ایڈ ہوتی رہیں گی جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں انہیں مزہ آ رہا ہوگا اور ان کے کانسپٹ بھی کلیئر ہو رہے ہوں گے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کو یہی ہے کہ دوبارہ دوبارہ چیزوں کے اوپر فوکس کریں اور اس کے بعد پھر اسے کیری کریں جو ٹاسک ہیں ساتھ آئیں میرے تاک کہ میرے ساتھ ساتھ چلیں آپ کو چیزیں کلیر ہوتی چلی جائیں ٹھیک ہے آہ شروع کرتے ہیں جی نوٹ بوک اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اور ایک پینسل رکھ لیں یہ آج ہم کریں گے اوور لیپنگ گریڈین لوگو سب سے پہلے جی آپ فائل میں جاتے ہیں فائل میں جا کے نیو میں جاتے ہیں اور نیو میں جا کر آپ سب سے پہلے اپنا ایک چھوٹی سی ایکسرائز کریں گوگل پہ جانا ہے وزٹنگ کارٹ سائز اس کی میرمنٹس لکھنی ہے وہ انچز میں آئے گی دیکھیں اس کی ویڈ کتنی ہے ہائٹ کتنی ہے اینویلپ کا دیکھیں اس کی ویڈ کتنی ہے ہائٹ کتنی ہے فلایئرز دیکھیں اے فور بھی ہوتے ہیں اے فور کو اگر آپ پیج کو فول کریں جو سائز آپ اس کیل کے ساتھ نکالیں گے وہ اے 3 سے فلایئر کا سائز بھی ہوتا ہے تو بروشر کے 3 فولڈ ہیں 2 فولڈ ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے لکھ لے کہ یہ آپ نے ہومورک دیرنا ہے کہ کس طرح سائزز گوگل سے آپ نکال سکتے ہیں فیس بک کور کا سائز جو ہے وہ بھی آپ کو گوگل پہ لکھیں گے فیس بک کور سائز تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا انسٹا گرام سائزز وہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ سائزز میں آ جائیں گے آپ کو پاس چل جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں سے جی ہم آج کا لیکچر نمبر تھری فائل کا نام دیتے اور سمپل یہاں سے کریٹ کر دیتے ہیں یہ جی ہمارا کینویس ہے جس کے اوپر آج ہم نے کام کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے لکھ لیں ایڈٹ میں جائیں گے پریفرنسز میں جائیں گے اس طرح کر کے آپ نے نوٹس بنایا کریں پہلے لکھا کریں ایڈٹ ایڈٹ کے آگے ایک لائن ڈال دیا کریں پھر پریفرنسز اس کے آگے لائن ڈال دیا کریں اس کے بعد گائیڈز اینڈ گریڈز اس کے اوپر جانے اس کے جو سب ڈیویجن ہے وہ ٹو ہونی چاہیے یہ آپ لکھ لیں کہ گریڈ لائن ایوری جو ہے وہ سکسٹی پکزل سب ڈیویجن ٹو اور سیمپل یہاں سے آپ اوکے کے بٹن پر کلک کر دیں گے اب یہ کیا ہے بسیقل ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے وہ گریڈ پر کر رہے ہوتے ہیں اور گریڈ جو ہے وہ ہم نے ہیڈن کیا بہت ہے سب سے پہلے تو آپ گریڈ کو آپ اوپن کریں گے ویو میں جائیں اور یہ آپ کا شو گریڈ کا آپشن آ رہا ہے شو گریڈ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا یہ گریڈ اوپن ہو جائے گا اچھا اب یہ جو ہم نے گریڈ کی سیٹنگ کی ہے سکسٹی پکزل تو یہ کیا چیز ہے یہاں پر میں آپ کو ایک باکس بنا کے دکھاتا ہوں یہاں سے میں اس کو ہیڈن کر رہا ہوں یہ جو آپ کو فور باکس نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے سکسٹی پکزل باکس کا گراف ابھی سیٹ کی ہے کیا ہے سب ڈیویجن کیا ہے ٹو باکس کے بعد ایک لائن آ رہی ہے ٹو باکس کے بعد ایک لائن آ رہی ہے ورٹیکل اور دو باکس کے بعد لائن کی ہم نے سیٹنگ کر دیں اب سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ سیلیکشن ٹول لیں ڈیلیٹ کریں ان سے اچھا سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے کلر کا جو یہ کلر ہے یہ نن ہونا چاہیے اور یہاں پر جی آپ سب سے پہلا کام کریں گے کہ اپنے اسٹروک کو یہاں سے سکسٹی پہ لے جائیں گے کتنا سکسٹی سکسٹی پہ آپ نے اپنے اسٹروک کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پین ٹول لینا اور پین ٹول کی مدد سے آپ اپنی شیپ بنائیں گے شیپ بنانے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں پرز کریں یہاں سے شروع کر دیتے ہیں اس پوائنٹ سے میں شروع کر رہا ہوں اور یہاں سے میں لائن لے کر وان سکسٹی پیگزل ٹو تھری فور انڈ پائی سکسٹی پیگزل پائیو باکسز کا ایک لائن بنا دی اس کے بعد آپ نے ایٹ سیٹ پہ ایک لائن بنانی ہے تو اس کے اندر سکسٹی دو باکسز کے ساتھ آپ نے مدیل فور باکسز کر لیں یا سکسٹی کا Kans crear کر لیں تو یہاں پر آپ نے دوسرا پوائنٹ لینا ہے اور ترڈ پوائنٹ آپ نے یہاں پر جہاں پہ آپ کے پاس Intersect لکھا واہ آ جائے وہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور Enter کر دینا ہے نٹر کرنے کے باد یہ آپ کا پہلا step بن چکا ہے اب آپ کو second step چاہیے selection tool لیں اسی part کو select کریں اور alt اور shift کی مدد سے آگے کی طرف drag کر لیں اب ہم نے اس کے اندر second part بنانا ہے second part کے لیے direct selection tool پہ جائیں یہ دو آپ کے پاس curve کے options آ رہے ہیں circle کے اندر اس کو اندر کی طرف select کر دیں یہ آپ کو بالکل proper round form بنا کر دے دے گا یہ جی آپ کا second step ہو گیا اب آپ کو third step چاہیے selection tool پہ آئیں دوبارہ سے آپ اس کی copy لیں alt اور shift سے اور جیسے ہی یہ آج ہے اس کے بعد آپ نے یہ اس وقت ایک line ہے اس کو ایک shape میں convert کرنا ہے how to convert this line اس کے لیے ہمیں اسے expand کرنا ہوگا expand کیسے کریں گے یہ line ہے ہمیں اسے expand کر کے ایک shape میں convert کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں object میں جاتے ہیں object میں جانے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر expand کا option آ رہا ہے expand کے option پہ click کر دیں گے اور یہاں سے ok کر دیں گے اب یہ ایک line نہیں یہ ایک shape بڑھ جکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی copy لیتے ہیں اور اس کو نیچے لے آتے ہیں like this تھوڑا سائز نیچے رکھ دیتے ہیں اور اور نیچے رکھنا چاہ نہیں یہاں کے لگے اچھا جی اب میں یہ جو میں نے shape بنائی ہے اس کے shape میں color آ گیا ہے میں اس کو swap کر دیتا ہوں مطلب کہ اس کو میں just اس کا color جو ہے وہ میں نے stroke میں کر دی ہے اور stroke کا none جو ہے وہ میں نے color میں یہاں simple swap کی ہے تو یہ آپ کے پاس یہ swap ہو چکا ہے اس کے بعد جی میں اوپر والی جو line ہے alt اور shift کی مدد سے نیچے لے آتا ہوں نیچے لانے کے بعد یہاں پر میں دونوں button اور اپنی mouse کے button کو release کیا ہے اب میں 60 pixel stroke کو جو line کے اندر ہے میں اس کو one کر رہا ہوں اس طرح ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کا fourth step بنانا ہے fourth step کے لیے direct selection tool پہ جائیں اور یہاں سے آپ اس کو بھی round کر دیں گے maximum like this اس کے بعد جی دوبارہ selection tool پہ آئیں selection tool کے بعد دونوں shapes کو select کریں اور اس کو یہاں پر لے آئیں اب ہم اس کے اندر آرٹھو ڈیسی ایڈیشن کرتے ہیں سب سے پہلے جیس line کو select کریں اور ایک point اس کو میں اوپر لے کر آ رہا ہوں ایک box کا point سے میں اسے simple اٹھایا اور اسے اوپر لے آئے ہوں selection tool میں نے select کر کے اس کے بعد دوبارہ pen tool پہ جا رہا ہوں اور pen tool کی مدد سے میں اس anchor point کو اس corner anchor point سے ملا رہا ہوں اور enter کر رہا ہوں exact میں اس کے ساتھ بھی کچھ اسے ہی کر رہا ہوں like this enter اب اب آپ direct selection tool پہ جائیں اور اس corner کے اوپر جا کے click کریں یہ دیکھیں آپ کا پاس round کی form آ رہی ہے اسے maximum round جہاں تک ہوتا ہے کر دیں اور اس corner کو بھی پکڑ کے maximum round آپ کر دیں گے exact ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی کرنا ہے maximum round اس corner پہ بھی click کر کے اس کو maximum round یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی shape آپ کے پاس بن گئی ہے اب ہم نے اس کا ایک اور step بنانا ہے اور ایک اور step alt اور shift کی مدد سے میں یہاں پر بناتا ہوں کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت ایک line ہے اور یہ ایک shape ہے ٹھیک ہے ctrl z میں چاہتا یہ ہوں کہ جو میں shape اب بنا رہا ہوں یہ نیچے والی ایک الیدہ shape ہو جائے consider ہو اور اوپر والی ایک الیدہ shape ہو کس طرح کریں گے دیکھیں میں دونوں shapes کو select کرتا ہوں میرے پاس pathfinder tool موجود ہے وہ کہاں پہ ہے windows میں جائیں گے یہاں پر آپ کے پاس pathfinder tool pathfinder tool موجود ہے simple pathfinder tool پہ click کریں اور click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر divide کا option آ رہا ہے pathfinder tool کی کیا کس طرح work کرتا ہے یہ میں آپ کو lecture کے end میں سمجھاتا ہوں فیلحال آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے pathfinder tool پہ جا کے divide کے option پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں مرج ہوئی ہیں فیلحال اس کو ہم ungroup کریں گے ungroup کرنے کے لئے میرے پاس کیا ہے آپ رائیٹ click کریں اور right click کر کے یہ آپ کے پاس ungroup کا option آ رہا ہے کیا کرنا ہے اس کو select کریں divide कرنے کے بعد right click کریں ungroup کا option آ رہا ہے ungroup کریں اب یہ ungroup ہونے کے بعد یہ 중에 دیکھیں یہ ایک الیدہ shape بن گئی ہے اور نیچے والی جو ہے ایک الیدہ shape بن گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو select کرنا ہے اور ان کو ہم rotate کریں گے کیا کریں گے Station کریں گے روٹیٹ کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے اس کو میں رائٹ کلک کروں رائٹ کلک کے بعد میں ٹرانس فارم میں جاؤں ٹرانس فارم میں جانے کے بعد میرے پاس روٹیٹ کا آپشن آ رہا ہے سمپل جا کے میں روٹیٹ کے آپشن پہ کلک کروں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو پوچھ رہا ہے کتنے اینگل پہ آپ کو روٹیشن چاہیے تو میں ایسے کہتا ہوں جی مجھے بھائی پورٹی فائیب کے اینگل پہ روٹیشن چاہیے پریویو میں دیکھ لیں وہ آپ کو پریویو میں دکھا رہا ہے کچھ اس طرح کی شیپ ہونے والی ہے اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو ایکچولی جو شیپ ہے اس کو روٹیٹ کرنا ہے یا آپ کو ایک کاپی بنا کر روٹیٹ روٹیشن چاہیے تو میں کہتا ہوں نہیں بھائی مجھے ایک کام کریں آپ جو ہے میری ایکچول شیپ کو روٹیٹ کر دیں تو اس کے لیے میں سمپل کیا کروں گا اوکے کے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں آپ نے ارام سے ایکچول شیپ کو روٹیٹ کر دیا اب ہم اس کا ریفلیکشن لیں گے ریفلیکشن لینے کے لیے کیا کریں گے دوبارہ سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کر کے ٹرانس فارم میں جائیں ٹرانس فارم میں جانے کے بعد اب ہم یہاں پر ریفلیکٹ ریفلیکٹ کیا چیز ہوتی ہے جیسے آپ میرر کے اندر اپنا ریفلیکشن دیکھتے ہیں اسی طرح آپ اپنی شیپ کا ریفلیکشن لے سکتے ہیں اس کے لیے سمپل آپ نے کیا کیا ٹرانس فارم میں گئے اور یہاں ریفلیکشن کے بٹن پہ کلک کر دیا وہ آپ کو پریویو میں دکھا رہا ہے کہ آپ کی شیپ اس طرح آئے گی میں کہتا ہوں بالکل مجھے ایسے چاہیے لیکن اب کی بار مجھے اپنی جو ایکچول شیپ ہے اس کو روٹیٹ نہیں کرنا بلکہ ایک کاپی چاہیے تو میں کیا کروں گا اوکے پہ کلک نہیں کروں گا کاپی پہ کلک کروں گا اب میں ایسے کاپی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آرام سے اس نے مجھے ایک شیپ بنا دی تو یہ دیکھیں جی ہم نے ایک مزے سے ایک شیپ بنا لی ہے اب ہم اس کی کاپی کر لیتے ہیں آلٹ ٹریس کر کے میں اس کو سائٹ پہ کاپی کر رہا ہوں اور اپنے گریڈ کو اب میں بند کر رہا ہوں ویو میں جائیں ویو میں جا کے ہائیڈ گریڈ تو یہ جی آپ کے پاس شیپ کچھ اس طرح کی بن کے آ چکی ہیں اب میں اس کو اوگر آل اپنے سٹیپس جو ہیں ان کو اگر میں چھوٹا کرتا ہوں آلٹ اور شفٹ سے تو یہ دیکھیں کہ یہ لائن اصل میں آپ جب کریں گے تو یہ لائن کی ویلیو جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے ان ساروں کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کر کے ان کو ایکسپینڈ کر لیے گا اب آپ انہیں چھوٹا کریں گے جیسے آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے چھوٹا ہونے کے بعد بھی آپ کو اسی طرح کے یہ جو آپ کے پروسس ورک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس شیپ کو دوبارہ کینوس پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے ساتھ اور پلے کرتے ہیں اب پلے کیا کس طرح کرنا ہے کہ ایک تو ہم اس کو ایکچلی جو ہم نے شیپ بنائی ہے اس کو ہم ایز ایز آلٹ ٹریس کر کے اوپر لے جاتے ہیں اور اس کو تھوٹا سا چھوٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہم اس کو ایز ایز یوز کریں گے کس طرح یوز کریں گے اوورال آپ اسے سیلیکٹ کریں سٹروک کے پینل میں چلے جائیں آپ کا سٹروک کا پینل یہ ہے اس کو آپ ڈیش لائن میں کنورٹ کر دیں اور ڈیش لائن کو اپنی مرضی سے ایڈجیسٹ کر دیں میں اسے سیون پہ یا سکس پہ ایڈجیسٹ کر دیتا ہوں لائک دے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی ہم اس کے ساتھ اور کچھ پلے کرتے ہیں اس کو اوورال سلیکٹ کریں اب ہم نے اسے اوور لیپ کرنا ہے اب ہمارے پاس اوور لیپ کرنے کے لیے ایک بہت ہی مزے کا ٹول ہے شیپ بلڈر ٹول لازٹ ٹائم نہیں بھی ہم نے اس کی ایکسرسائز کی تھی تو شیپ بلڈر ٹول کے ساتھ ہم نے پلے کرنا ہے یہ ہمارے پاس شیپ بلڈر ٹول موجود ہے سیمپل اس پہ کلک کر دیں ہمیں یہ پارٹ چاہیے میں ویڈاؤٹ اینی کی پریس کیے ہوئے میں اس کو ایک پاتھ بنانا چاہ رہا ہوں لائک دیس میں اس کے اوپر سیمپل اپنے کرسل سے ڈریک کروں گا یہ ایک پاتھ بن گیا اسی طرح میں ادھر سے بھی کلک کر کے یہاں پر ڈریک کروں گا یہ ایک پارٹ بن گیا یہ اوپر کی طرف آگئی شیپ وہ والی نیچے کی طرف چلی گئی ہے اب یہ اوپر ہے تو اس کو یہاں سے نیچے ہونا چاہیے یہ والی شیپ اوپر آئے گی تو میں اس والی شیپ کو اس طرح کر کے سیمپل شیپ بنا دوں گا اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کروں گا یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہو گئی اب یہ یہاں سے نیچے سے آ رہی ہے اب اس کو یہاں سے اوپر سے آنا چاہیے تو ہم اس کو ایسے کر کے one two اب یہ یہاں سے نیچے سے آ رہی ہے اسے اوپر سے آنا چاہیے ہم اس کو یہاں سے one and two یہ دیکھیں ہم نے ارام سے اپنی شیپ کو اوور لیپ کروا دیا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات کلیر ہے اب یہ پارٹس جو ہیں یہ الیدہ الیدہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے پرس کریں یہ والا پارٹ ہے اس کے ساتھ یہ والا پارٹ آئے گا شفٹ پریس کر کے ہم نے one two اور three یہ دیکھیں ایک دفعہ سائٹ پہ کر کے دیکھ لیا کریں یہ آپ نے تین object select کی ہے control z اور ان کو group کر لیں control g ٹھیک ہے یہ اب آپ کا ایک group ہو چکا ہے اب آپ اس کے نیچے والی shape کو لے لیں one اس کے نیچے والی two اس کے نیچے والی three اس کو بھی control g کر لیں group اب یہ بھی group ہو چکا ہے تاکہ ہم ایک دفعہ color کریں تو تینوں shapes میں ہو جائیں اس لئے ہم group کر رہے ہیں اب اس کو بھی کریں one یہ جو یہ والا پارٹ ہے one selection tool shift press two اور یہ نیچے والی shape three control g اسی طرح آپ اوپر والی shape یہ والی shape اور یہ corner جو ہے اس کو select کریں اور control g finally آپ کی shape جو ہے وہ group ہو چکی ہے ایک دفعہ کر کے دیکھ لیا کریں site پہ اچھا جی اب ہم نے اس کو present کرنا ہے تو how to present اچھا جی اس کی میں copy لے لیتا ہوں یہاں پر اور copy لے کے alt اور shift کی مدد سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں اور چھوٹا کر کے ہم اسے previous والی سے تھوڑا سا بڑا کر لیں اب ہم اس کے اندر اپنی جو process work text وغیرہ لے کر آتے ہیں تو text جو ہے وہ میں یہ ہی سے اٹھا لیتا ہوں یہ جو میں select کر رہا ہوں process work آپ بھی control c اور یہاں پر آکے control v تو میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ ٹیکس کو align حساب سے set کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کیا نام ہے بول نہیں چاہیے اس کو میں regular کر دیتا ہوں regular ہی ہے یہ 300 لیکن یہ lemon میں ہے مائی پیٹ پرو اور century gothic fonts کے نام ہے میں اس کو یہاں سے regular کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اور نیچے کر دیتے breathing space دیکھتے ہیں alignment دیکھتے ہیں جتنا distance ہے میں نوٹ کر کے اتنا distance ادھر بھی رکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس اس طرح کا کچھ scene بن جائے گا اس کو جی یہاں پر جہاں shape start ہو رہی ہے جیسی pink color کی line یہ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ بالکل shape کی accurate میں یہاں پہ سے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہمیں یہاں کے لیے text چاہیے ہم یہاں کے لیے جو میرے پاس ہے already control c اور dummy text control v اس کو علاقے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اپنے حساب سے ہم اسے use کر لیں گے اس کو اٹھا کے تھوڑا سا اوپر لے کے آتے ہیں اور ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں coloring کرتے ہیں اوپر والی shape کے اندر میں gradient دینا چاہ رہا ہوں یہ gradient کا tab ہے آپ اس پر click کریں گے آپ کا first gradient یہاں پہ آجے گا جس کا color ہے black اور white اس کے بعد جی نیچے والی form کو select کرتا ہوں اور eye dropper tool یہ لیتا ہوں اور یہاں سے اوپر والے color پر click کرتا ہوں تو یہاں پر بھی ہو گیا لیکن نیچے جو میں نے color کیا سیم ہے نا میں چاہتا ہوں اس کے اندر تھوڑی سی value دے دوں تو value کے لیے simple میں اسے یہاں سے reverse gradient کروں گا کیا کروں گا reverse reverse سے کیا ہوگا آپ کا black color ادھر آ جائے گا white color ادھر چلا جائے گا یہ آپ کے پاس reverse کا option ہے click کیا یہ دیکھیں reverse ہو گیا یہ دیکھیں ایک 3D impact develop ہو گیا اب نیچے والی shape لیتے ہیں eye press کرتے ہیں نیچے سے نیچے والا color اٹھا لیتے ہیں اور اوپر والی shape کو select کرتے ہیں یہاں سے اوپر والا color اٹھا لیتے ہیں eye press کر کے یہ دیکھیں overlapping gradient بن گیا اب اس کے stroke overall ساری shape کو select کریں یہ stroke آ رہا ہے اس کو یہاں سے آپ simple none کر دیں تو یہ دیکھیں جی ایک مزے کا impact آپ نے create کر دیا گوڑ ہو گیا اب ہم اس کی partition کر دیتے ہیں partition کے لیے simple جی میں نے pen tool لیا ہے اور ایک line بنائی ہے اور enter کر دیا ہے اس line کو میں stroke دینا چاہ رہا ہوں پہلے تو آپ اس کو basic color کریں اور یہاں سے stroke کے panel میں آئیں اور یہاں سے آپ اس کی dash line کو open کر دیں یہ آپ طرح آپ dash line کو یہاں پہ بھی بنا لیتے ہیں یہاں سے جی میں pen tool سے click کر رہا ہوں اور یہاں پر میں enter کر دیتا ہوں یہاں پر بھی جی میں نے بنا لی ہے دونوں lines کو select کر کے آپ اس کے fill کے color کو none کر دیں now fine اور اس کو جی یہاں سے میں تھوڑا zoom کر کے now fine ٹھیک ہے جی یہ اپنی shape بنا لی اب ہم اس کے ساتھ coloring کرتے ہیں تو coloring کے لیے جی میں alt اور shift سے تھوڑا سچے چھوٹا کر رہا رہا ہوں اور یہاں پہ رکھ رہا ہوں ہم اس کے اندر کوئی color color کرتے ہیں color کے لیے جی میں یہاں سے فرض کریں کوئی بھی دو color ہم color کے لیے ریفرنس کوئی نکال لیتے ہیں وہاں سے ہم کوئی color combination اٹھا لیتے ہیں فرض کریں ہم یہاں سے کوئی color combination اٹھانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایدھر سے بھی اٹھا سکتے ہیں ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے software پہ لے آتے ہیں فرض کریں میں اس میں سے اٹھانا چاہ رہا ہوں colors اپنے تو جی اوپر والی shape کو select کرتا ہوں اس میں پہلے تو میں اس میں gradient fill کر دیتا ہوں ٹھیک ہے fill کر دیا اب gradient کو fill کرنے کے بعد ایک color یہ دو color سے مل کر بنائے نا ایک color میں یہاں سے select کرتا ہوں یہ میرے پاس color picker tool آ رہا ہے color picker tool پہ جاتا ہوں اور یہاں سے جا کے میں ایک blue color جو یہاں پہ ہے وہ میں اٹھا لیتا ہوں اب دوسرا color مجھے چاہیے دوسرے color پہ click کریں color picker tool آپ کے پاس ہے یہاں سے جی آپ دوسرا color اٹھا لیتا ہوں کیسے مزے سے آپ نے gradient بنا لیا اب آپ نیچے والی shape کو select کریں آئی dropper tool لیں اور یہیں سے آپ ایک color یہاں پہ کر دیں اب اس کو reverse کر دیں یہاں سے تو یہ دیکھیں کتنے مزے کا impact ہو گیا اب یہ سے select کریں آئی ڈروپر tool جیسے نیچے والا color اوپر والی shape کو select کریں آئی ڈروپر tool اوپر والا color اب آپ اس کا overall اس کے stroke کو یہاں سے none کر دیں تو یہ دیکھیں اب آپ بے شک یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوئی بھی فارم آپ بنا سکتے ہیں چھوٹی سی یہ یہ ان دو color سے مل کر بنائے تو اسی کی copy لیتا ہوں میں آگے اور control ڈی ٹھیک ہے ان تینوں کو اٹھا کے میں یہاں پہ لے آتا ہوں اب پہلا color ہمارے پاس کیا تھا ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں اور دوسرا color ہمارے پاس کیا تھا ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں ان دو سے مل کر یہ gradient بنائے اور یہاں سے جی previous text سے ہم یہاں سے جی color وغیرہ اور text اٹھا لیتے ہیں control c اور یہاں پر control v ٹھیک ہے اس کے بعد ان تینوں colors کو تھوڑا سا اوپر کر لیں اور یہاں پہ اسے mention کر دیں اپنے حساب سے میکنید آپ پہا ہے پہ سایدے ہیں میکنید آپ پہنے حساب سے پہنے حساب سے مل کر ڈی ٹھیک ہے پہ سایدے ہیں جاں ڈی ٹھیک ہے ڈی ٹھیک ہے جاں ڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے کر دیا اس کے بعد یہ ٹیکس ہے ٹیکس اس کو اتنا زیادہ نہیں اس زیادہ پہ سوٹ کرتا تو اس کو ہم تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں ایٹین پہ لے آتے ہیں اور ان کے گیپ کا جو ڈسٹنس سے کم کرتے ہیں ان ڈسٹنس کو میں کیسے کم کر رہا ہوں آلٹ پریس کر کے اگر آپ نے کی بورڈ سے اب کی کی پریس کریں گے تو ان کے بیچ کا ڈسٹنس کم ہو جائے گا ڈاؤن کی پریس کریں گے آپ اس کا گیپ بڑھا سکتے ہیں ڈاؤ آپ اس کو اپنی حساب سے اس کے ٹیکس کی جو اس پیسنگ ہے اس کو سیٹ کر لیں بھی شک لائک دیس اور اس کو جی آپ کو جس طرح آلائن کرنا ہے آپ اسے کر سکتے ہیں آلائنمنٹ آلائن کرنا ہے سینٹر آلائن پھلال یہ سینٹر اچھا لگے گا اور گریڈینٹ کو یہاں سے میں سلیکٹ کر کے بولڈ کر دیتا ہوں تھوڑا سا اگر بولڈ کا آپشن نہیں آرہا تو ہم دوسرا فانٹ سلیکٹ کرتے ہیں جس میں بولڈ کا آپشن آرہا ہے ہم اس میں جا کے اس کو سلیکٹ کر لیں اب آپ دیکھیں میں ایک ہی فانٹ میں چلتا ہوا آرہا ہوں اس بات کا آپ لوگوں نے بھی خیال رکھنا ہے اب میں یہاں سے جی ایک شیپ لیتا ہوں رانڈ لٹ اور اس کی مدد سے میں اس کی پارٹیشن بناتا ہوں کسی کی کوپی لیتا ہوں نیچے کی طرف اور کنٹرول ڈی لاسٹ ٹیپ کو ریپیٹ کرنے کے لیے اور اس کے اندر جی یہاں سے میں بلو کلر یہاں سے ایڈ کر دیا آل پریس کر کے میں اس شیپ کو سائٹ پہ لے کے آیا اب میں اس کو فائنل ایگزیکیوشن جو ہم اپنے کلائنٹ کو دیں گے اب اس کے بارے میں ہم اسے بتاتے ہیں تو یہاں سے میں پریویس لیکچر سے ہی یہ چیزیں شیپ بغیرہ اٹھا رہا ہوں تو کنٹرول سی میں چاہتا ہوں آپ کو پاتھ فائنڈر ٹول ذرا ڈیٹیل میں پڑھاؤں کنٹرول بھی اور اس کو اٹھا کے میں ادھر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو کلر ہے اس کو ہم اپنے جو کلر ہے یہ اس کو میں اپنے ہی ٹونل اس میں ادھر سے ہی کلر اٹھاتا ہوں تاکہ ہم اپنی ایک لی آؤٹ میں رہتے ہوئے کام کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک مزے کی ہم نے اپنی جو کمپوزیشن ہے وہ بنا لی ہے اسے بے شک سیلیکٹ کریں شفٹ پریس کر کے کنٹرول جی گروپ کریں اور اس کو سینٹر میں لیں اس کو اور اس کو سیلیکٹ کریں اور یہ سینٹر میں کریں بلکہ تینوں کو سیلیکٹ کر لیں اور یہ سینٹر ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی اور کچھ آپ نے کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور اٹریکٹیف بنا سکتے ہیں یہاں پر جی میں شیپ بنا لی یہ جو ویلڈنگ ایریا ہے اس کے اوپر لاکھے سے رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اور بھی اسے اپنے حساب سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جی کلوزنگ اگر آپ نے کچھ دینا ہے تو آپ بالکل یہاں پر کلوزنگ بار دے دیں اور یہاں سے آپ اس کو بلو کلر ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں جی مست قسم کی آپ کی پریزنٹیشن بن گئی ہے اب آپ کو ہیڈن باکس بنانا ہے اپنے کینوز کے اوپر آپ ہیڈن باکس بنائیں گے اور اس کو جی یہاں سے نن کریں گے اور فائل میں جائیں گے سیف کے آپشن میں جائیں گے اور جہاں آپ کا بیج میں نے یہاں پر رکھا ہے 33 بیج نمبر 31 33 پھر یہاں پر آپ کا ایک میں بنا دیتا ہوں پولڈر اور یہاں پر جی لیکچر نمبر 3 لکھا ہے پہلے تو آپ سورس فائل سیف کرتے ہیں اوکے اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں گے ایکسپورٹ میں جائیں گے ایکسپورٹ کریں گے اور یہاں پر جا کے جی جے پیک اور میٹ سیلیکٹ کریں گے ایکسپورٹ کریں گے اور یہاں سے جی کلر موڈ جو ہے آپ نے آر جی بھی رکھنا ہے رکھنی ہے ریزولوشن آپ بشک 300 اٹھ لیں کیونکہ جب آپ مجھے ووٹس اپ پہ شیئر کرتے ہیں تو اس کی ریزولوشن خراب ہو جاتی ہے تو جس بچے کو بھی آسائیمنٹ مجھ سے شیئر کرنی ہے قائدلی وہ دھیان میں رکھے کہ وہ مجھے ووٹس اپ پہ صرف اپنی آسائیمنٹ پیج سکتے ہیں فیس بک پہ میں نہیں مونیٹر کر پاتا میں فیس بک کا یوزر کم ہوں تو آپ لوگ مجھے ووٹس اپ کے اوپر اپنی آسائیمنٹ شیئر کریں اور خیال خیال رکھنا ہے آپ نے دیکھیں میرے پاس اس وقت کوئی تین ہزار پانچ ہزار بچہ ہے تھرٹی ٹو الحمدللہ میں بیجز پڑھا چکا ہوں اور ہر بچہ اگر مجھے میسیجز کرنا شروع کر دے گا اور وہیں پہ ہی ایک کلاس کے اندر میں ساری چیزیں بتا دیتا ہوں اس کے بعد بھی اگر کسی کے پاس کچھ سوال ہے تو اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو ایک ایتھیکل طریقہ کار ہے کہ آپ کو کلاس کے اندر میکسیمم چیزیں بہت خوبصورت انداز میں آپ کو ڈیلیور کرتا ہوں ایک سٹوری کی صورت میں اور یہ جو میرا ایکسپیریمنٹل ایکسپیرینس ہے وہ یہ جو میں نے اپنے لیکچرز بنائے ہوئی ہیں اس کے اوپر میری پوری ریسٹ وہ آرام سے گرافک ڈیزائن سیکھ سکتا ہے تو آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو آتا ہے ریکارڈنگ آپ کو پروائیٹ کر دی جاتی ہے اس سے ہیلپ لینی ہے آپ نے صرف آپ جب مجھے اسائیمنٹ شیئر کرتے ہیں بلال دو منٹ رکھ جاؤ میں بات کر رہا ہوں یہ بار بار آپ ایک میسج کو نہ ریپیٹ کریں اس وقت میں بات کر رہا ہوں نا آپ سے یہ نون ایتھیکل حرکت ہے ایک ٹیچر آپ سے بات کر رہا ہے آپ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ میسج کریں بی پیشنٹ میں نے پڑھ لیا آپ کا میسج میں نے دیکھ لیا ہے میں اسی کی طرف آؤں گا لیکن تھوڑا صبر ٹھیک ہے نا یہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ آپ لوگوں کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں سے ایک کارڈینیشن بیلڈ کرنے کا مقصد ہے ایک ڈیزائنر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی بتامیز نہیں ہوتا یہ آپ نے ایک آج میرے ایک چیز سیکھ کے جائیں ڈیزائنر جو ہوتا ہے نا وہ بہت سینسیبل آدمی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کو پریکٹس ہوتی ہے تو وہ بہت سلجاوہ آدمی ہوتا ہے پہلے وہ بات سنتا ہے پھر وہ بات کرتا ہے ہیڈن باکس بنانے کی جو ریزن ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ اگر نہیں بنائیں گے اب دیکھیں میں اپنی بات کر رہا تھا اب میں رکھ کے میں آپ کو بتانے پر مجبور ہو چکا ہوں کیونکہ میری عادت نہیں ہے اگر مجھ سے کوئی سوال کرے اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ کا جہاں جہاں آبجیکٹ پڑا ہوگا تو آپ کو وہ وہاں تک کنسیڈر کر کے آپ کا جے پیک بنا کر آپ کو دے دے گا اس لیے ہم بناتے ہیں کہ اس کو پتا چلے کہ یہاں تک ہمارا کام فینش ہو چکا ہے اب ہمیں اتنے باکس کے اندر جو ہم نے اسپیسز بھی چھوڑی ہیں یہ بھی ہمارے کام کا حصہ ہے اس نے اسپیسز کو ہم کیا کہتے ہیں بریدنگ اسپیس اس وجہ سے ہم اپنا ہیڈن باکس بناتے ہیں اس کے بعد آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے سیلیکشن کر کے کہ آپ کے یہاں پہ جو نیگٹیو سپیس آ رہی ہے یہاں پر کوئی آبجیکٹ نہ ہو اگر ہے تو اس کو ڈلیٹ کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو یہاں پر آپ کو جب آپ جی پیک بنائیں گے یہاں پہ آپ کو وائٹ سپیس شو کر دے گا وہ ٹھیک ہے اب خیر میں دوبارہ بیک ٹو دا ورک آتا ہوں میں کچھ بتا جو رہا تھا آپ کو پھوچھیں میرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو جب آپ کرتے ہیں اگر اس کے اندر improvement کی گنجائش ہوتی ہے تو میں ضرور وائس نوٹ بھیجتا ہوں یا بتاتا ہوں بچے کو highlight کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس کو آپ correct کر لیں ٹھیک ہے نا تو یہی ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم چیزوں کو manage کر سکتے ہیں ایک طریقہ دیکھیں institute کے institute میں اس بات کی مجھے دی بی ایر الیک سیکشن سر آپ نے بچوں کی کیوریز نہیں لینی کیوریز کے لیے واتس ایپ کا گروپ ہے وہاں پہ ہم نے لوگ رکھے میں جو بچوں کی کیوریز کریں گے لیکن میری واحد کلاس ہے جس کے اندر میں اپنے بچوں کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے سے interact مطلب کہ آپ اپنا issue بتا سکتے ہیں اور ہم اس کو resolve کریں گے کیونکہ میرا آپ کا relation یہ کوئی کیا نام ہے ایک مہینے کا نہیں ہے for life ہے میں اپنے جو students ہیں میرا relation ان کے ساتھ بڑا neat and clean اور long lasting چلتا ہے آپ لوگ میرے لیے محترم ہیں یہاں جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ میرے لیے بہت محترم ہیں اور یہاں پر میں جس مقصد کے لیے یہاں پر ہوں وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے push up کیا جائے آپ لوگوں کی مدد کی جائے اور آپ کسی بھی طریقے سے روزگار کمانا شروع کرتے ہیں میرا جو مین مقصد جس مقصد کے تحت میں یہاں پر ہوں ایک دن بھی اگر اس مقصد میں کمی آئی میں چلا جاؤں گا چھوڑ کے میرا 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 رب جانتا ہے اس بات تو میرا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ڈیلیور کروں اور بہترین طریقے سے ڈیلیور کروں اور اس کے اندر میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے جی یہاں تک بات کلیر تو یس لکھ کر بتائیں آج کا لیکچر آپ لوگوں کو کیسا لگا مزا آیا آج کے لیکچر کا پہلے یہ بتائیں اسی طرح ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جائیں گی چیزیں جو بچے میری لیکچر کو سن رہے ہیں اور اس کی اگزیکٹ پریکٹس کر رہے ہیں یقین مانیں وہ بہت آرام سے ون منت کے بعد آرام سے اپنی چیزوں کو بیلڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کا پیار کا تھینکیو سو مچ آپ لوگ اتنا ابلائج کرتے ہو اور تھینکیو سو مچ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سوڈنٹس ہیں وہ میری بات میری نقشہ قدم پر چلیں اور جتنی بھی چیزیں میرے پاس ہیں یا میں نے کچھ بھی زندگی سے سیکھا ہے وہ میں آپ کو ڈیلیور کر کے جاؤں اور میں چاہتا ہوں یار آپ لوگ آپ لوگ جس طرح مجھ سے سیکھ رہے ہو اور جو چیزیں مجھ سے لے رہے ہو یقین مانو جب آپ سیکھ لیں نا کبھی بھی اپنے نالج کو شیئر کرنے میں دیر مت کرنا کسی کی ہیلپ کرنے سے اگر کسی کی چیز یا کسی کا گھر یا کسی کیا روزگار لگتا ہے تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے دیکھو دنیا میں ہم آئے ہیں ہماری ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہماری دوڑیں کسی سے ہمارا مقابلہ کس سے اسی لیے ہمارا ملک پیچھے ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھیتنے میں لگے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سے بہتر بن کر دکھائیں کس کو بہتر بن کر دکھانا ہے آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھو ایک دوسرے کو ساتھ لے کر زندگی گزارنا خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ہے زندگی اصل ایک دوسرے سے کمپیٹیشن اپنے بھائیوں میں کیا کمپیٹیشن اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا چلیں جی آہ یہ جی 15 inspire یہ کیا ہے ڈیل کو رائی سیون سیون جنریشن سکسٹین جی بی ریم آہ ون ٹی بی ہارڈ بہت زبادہ سسٹم اسپیسیفکیشن ہے جی آہ ڈن کریں آہ خیر آہ اب میں آپ کو پاتھ فائنڈر ٹول کے بارے میں بتاتا چلوں پاتھ فائنڈر ٹول بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے جس کو میں آہ آپ کو تھوڑا سمجھا دوں یہ کچھ باکسز بناتا ہوں پہلے یہاں سے کلر بھی ہم لے لیتے ہیں اور اسی کی کوپی لے رہا ہوں اور یہاں پر بھی ہم ایک کلر اور آہ ایڈ کرتے ہیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ پاتھ فائنڈر ٹول کس طرح پلے کرتے ہیں کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی لاسٹ ٹیپ اور اس کو بھی میں نیچے لے جاتا ہوں پاتھ فائنڈر ٹول کس طرح ور کرتا ہے پہلے دونوں آپشن کو سیلیٹ کریں پاتھ فائنڈر ٹول کے ٹیپ کو اپن کر لیں پہلا آپشن ہے آپ کے پاس جو نائٹ کا آپشن کا مطلب سے ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ دونوں باکسز کو سیمیلر ایک کر دے گا ٹھیک ہے دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس مائنس فرنڈ مائنس فرنڈ کا کیا مطلب ہے جو اوپر والی شیپ کا پارٹ آ رہا ہے وہ مائنس کرتے کا دوسری نیچے والی شیپ میں سے چیک کریں یہ دیکھیں مائنس کر دیا اگر ہم اب اب یہاں پہ ایک سرکل بناتے ہیں اور اس سرکل کو میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں آلٹ اور شفٹ سے پکڑ کے کرنا ہے آپ نے اور یہاں پر جی میں اس کا کلر بلو کر دیتا ہوں اور اسی سرکل کی میں کاپی لے لیتا ہوں اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو میں مائنس کروا دوں تو یہ جی میرے پاس مائنس ہے اب میں سرکل کو لاکھے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے سے میں نے ایک شیپ اور کریئٹ کر دی تو اس طرح جی ہم فاسٹ کام کرنے کے لیے پاٹ پینڈر ٹول بہت ہیلپپل ہے میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ میرے پاس ہے جی انٹرسیکٹ جتنا پارٹ انٹرسیکٹ ہو رہا ہوگا جانی کہ یہ والا پارٹ یہ بچ جائے گا باقی چیزیں آپ کے ڈیلیٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو انٹرسیکٹ والا پارٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا باقی دو پارٹ آپ کے بچ جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اپلائے کیا یہ دیکھیں دونوں جوائن ہیں اس وقت رائٹ کلک کریں انگروپ کا اپشن آ رہا ہے انگروپ کریں یہ دیکھیں آپ رام سے اٹھا کے اس کو پلے کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کا کلر لے ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا مزے سے لوگو بھی بنا سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ میں بناتا ہوں اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ سے کیا ہوگا آپ انگروپ کریں گے تو آپ کے سارے پارٹ علیدہ علیدہ ہو جائیں گے جو انٹرسیکٹ بھی ہو رہا ہو گا جو سائٹ پہ بھی آ رہا ہوگا جو دوسرے سائٹ پہ بھی آ رہا ہو گا وہ آپ کے پاس انٹرسیکٹ ہو جائے گا اس کے دوسرا آپ کے پاس option کیا ہے trim trim سے کیا ہوگا یہ trim تو ہو جائے گا لیکن آپ کی still shape جو ہے کیا نامیں رہے گی right click کریں ungroup کریں یہ دیکھیں trim بھی ہو گیا اور یہاں پر آپ کی shape بھی رہ گئی ٹھیک ہے یہ سارے آپ نے explore کرنے اسی طرح جی آپ اپنی shape کو fast up کر سکتے ہیں speed up کر سکتے ہیں اور I think so pathfinder tool آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ کافی آپ کو helpful ہوگا سر جی ہمیں کونسا software use کرنا چاہیے کیا مطلب کرنا چاہیے Adobe Illustrator ہم لوگ کر رہے ہیں دیکھیں یار software کا احمد عبداللہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی system کی requirement کے حساب سے کرتے ہیں اگر آپ کا 4i3 ہے آپ اس کے اندر 2020 version کر لیں گے اور ویسی بات ہے آپ کا system slow ہوگا کیا نامیں وہ اس کو supported نہیں ہوگا اس طرح سے کہ آپ 2018 کر لیں تو آپ اپنے system کی requirement کے حساب سے کرتے ہیں thank you sir جی اللہ آپ کو جزائے خیر بالکل یار thank you so much آپ کے دعاوں کی بہت سخت ضرورت ہے sir this is the assignment we have to make جی بالکل آپ نے یہی assignment جو آپ کی class میں assignment ہوتی ہے وہ ہی آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا sir alt plus shift سے copy نہیں ہوتا alt plus shift دیکھیں پہلے click کریں پھر shape پہ click کر کے اسے site پہ لے کے جائیں اس کے علاوہ اور copy کرنے کا طریقہ جو ہے وہ control c ہے control v کریں گے آپ کی shape copy ہو جائے گی sorry کہیں اور تو نہیں ہوگئی یہ یہاں پر آگئی ہے control c control v سے بھی copy ہو جاتا ہے یہ universal copy کا طریقہ ہے یا آپ alt press کریں shift press نہ کریں alt press کر کے site پہ کر کے چیک کریں آپ کی copy ہو جائے گی shift جو ہے وہ آپ کو accurate accurate آپ کو shape مطلب کہ آپ کو angle wise آپ کو copy لینے میں فرہام کرتا ہے جیسے ہم shape لیتے ہوئے alt press کر کے کر رہا ہوں تو یہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو یہ مجھے struck کر دے گا اگر میں shift press کروں گا ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں انہیں ذرا دیکھ لیں اچھا خیر آپ ابھی فیلحال جو assignment میں کرا رہا ہوں اپنا اسے غور سے کرتے رہیں باقی inspiration لینا بند کر دیں فیلحال کے لیے inspiration جب آپ کا course ختم ہو جائے گا پھر میں آپ کو کھلی چھوٹ دوں گا کہیں سے بھی کوئی بھی design ڈھونڈو نکالو بناو اور مجھے submit کراؤ ٹھیک ہے جی ہمارا time جو ہے وہ almost ختم ہو گئے مجھے آپ لوگ اجازت دیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے مجھے traveling کرنی ہے میں آج گھر جاؤں گا ملتان تو اس وجہ سے مجھے آپ لوگوں سے زیادہ چاہیے ہوگی i hope آپ کو lecture صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو deliver ہوا ہوگا yes لکھ کر بتا دیں اگر صحیح طریقے سے deliver ہوا ہے چلیں جی آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں keep in touch اپنی assignments بنائیں اور اس کے بعد مجھ سے share کریں ٹھیک ہے جی take care اللہ حافظ